موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں میری پہلی ہوتیوٹی فیملی ویڈ کرتے ہیں اپنے گھر میں خوش ہوں گے ارباد ہوں گے نمبر اللہ ہم بھی ٹھیک ہے اور مزے میں ہیں تو جی یہاں پہ ہونے لگا ہے ناشتہ ناشتہ میں کیا ہونے لگا یہ میں آپ سے کتی ہوں ناشتہ میں آج ہاف رائی ایکس بنایا تھے اور ساتھ میں بیٹ لی تھی تو آج میں نے ایک بیٹ کا پیس زیادہ لیا کیا کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی بھی تھی ہم لوگوں نے کل دوپہر میں ہی یعنی کہ شاو میں جو بھی کھایا تھا کھایا تھا اس کے بعد کچھ نہیں کھایا تو لیٹ نائٹ جو آنا بھی مجھے بہت زیادہ بھوک لگی اور اس کے بعد پھر میں نے کہا چلیں ایک سلائی زیادہ ہو جائے تو چلیں یہاں پڑھنا میں اپنے چائے لے کر آتی ہوں ناشتہ جو آنا میں نے بچوں کو دے دی ہے تو چلیں یہاں پڑھنا چاہے بھی رائی ہے تو چلیں یہاں پڑھنا موسم بہت زیادہ ہو گیا ہے خوشگوار اور میں جاری تھی بازار تو بازار کیوں جاری کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مجھے کچھ ایونٹ آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جو بادل آ گئے ہیں اور کافی اچھا پلازرڈ موسم ہو گیا الحمدللہ تو چلیں یہاں پر پہلے میں جاؤں گی ایک گھر ہے وہ دیکھ کر آؤں گی دیکھیں کیا بنتا ہے تو اپنی طرح سے کوشش تو پوری ہے تو آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی تھی کیا ہوا کہ آج میں بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی تو ایک دم سے باہر سے گیس کی سمیل آنی شروع گی اتنی زیادہ سمیل تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو مجھے نا ہسپنڈ کو کال کرنی پڑ گی تو ہسپنڈ نے پھر آکے چیک کیا تو یہ ہمارا گیس کا میٹے لگا ہوا تو یہاں سے اتنی سمیل تھی کہ یہاں پہ ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا خیر ہسپنڈ آئے انہوں نے دیکھا تو یہاں پہ کوئی وال وغیرہ بھی نہیں لگا ہوا تھا پھر ہسپنڈ نے باہر سے بڑی مشکلوں سے اس کو بند کر دیئے پیچھے سے جو ہماری مین سپلائی ہے وہ بند ہے تو اب دیکھیں لسی کیا ہوتا ہے یعنی کہ اب ہم لوگ کچھ پکا کھا بھی نہیں سکتے اور ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے تو چلیں یہاں پڑنا اب میں اپنے کاموں کو کرتی ہوں تو میں نے کہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو چلیں یہاں پہ میں بچوں کو بلاتی ہوں وہ اوپر گئے ہوئے ہیں ذرا آج کل ان کو بس اوپر چھت مل گئی ہے تو بڑے خوش ہوں گئے ہیں تو یہاں پہ میں ان کو کہتی ہوں کہ آج میرے ساتھ تو ہم لوگ چل کے نا اپنے کام ختم کر کے آئیں تو کیونکہ میں بس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں جو نہ بیٹھ کر سکوں تو چلیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بہتر کرے تو بس ہمیں جلدی جلدی اچھا گھر مل جائے تکہ ہم لوگ بھی بس شیفٹ ہو جائے کیونکہ ہمارا کل کا یہ رینٹ ہے یہاں پر اور اس کے بعد سے نیا رینٹ سٹارٹ ہو جائے گا تو آنر بھی کافی اچھے ہیں الحمدللہ انہ نے کہا کہ کوئی نہیں اگر آپ کو نہیں گھر جب تک ملتا آپ سکون سے پسلی سے ایک نون لیں آپ پریشان نہ ہوں بس اور یہ نہیں ہے کہ آپ پریشانی میں کوئی ایسا ویسا گھر لے لیں جس کی وجہ سے آپ لوگ کو کوئی مشکل ہو تو بس پھر اس لئے پھر ہم نے کہا کہ چلیں ہم لوگ اپنی تلاش تو جاری رکھتے ہیں تو چلیں یہاں پر میں اپنی کچھ چیزیں بھی لے کر آئی تھی کل بھی میں کچھ لے کر آئی اس سے پہلے بھی لے کر آئی تھی تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی جو ہے نا میں نے کہا میں کچھ چیزیں ہور لے آئوں جو میں نے لینی ہے خریدنی ہے تو ایک ہی دفعہ میں لے آئوں گی تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک ہی دفعہ جوانا ولاغ شیئر کر دوں گی تو وہ شاپنگ ہال میرا ولاغ ہوگا تو آپ کے ساتھ جوانا ایک ایک چیز میں شیئر کروں گی تو چلیں یہاں پر نا فٹا فٹ سے نکلتے ہیں اچھا جی تو یہاں پر بزار جانے کے لیے ہو گئے ہیں ریڈی تو چلیں یہاں پر نکلتے ہیں اور وہاں پر چل کے اپنی شاپنگ بیرا مکمل کرتے ہیں تو بس میں نے کچھ میچنگ کی چیزیں لینی ہے کچھ چیزیں لینی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر پاسیبل ہوا تو گھر آکے ضرور شیئر کریں گے تو چلیں یہاں پر نکلتے ہیں اچھا جی تو یہاں پر ہم لوگ پہنچے تو ہسپنڈ نے کہا کہ بھوک لگیوئے بچے بھی کہہ رہے تھے تو پھر ہم لوگوں نے لے لی ہے دال چاول یقین مانے یہ دال چاول بہت ہی مزے کے تھے اس نے نہ دال بھی ڈالی چاول بھی ڈالے دہیں بھی ڈالی سیلڈ بھی تھی ساتھ میں شامی کباب بھی تھے جس نے لینا چاہے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں تو بس پھر یہاں پر ہم لوگ نے دال چاولوں کی جوانا پلیٹ لی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ہمارے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچانک سے یقین جانے جب ہم لوگ گھر سے نکلیں تب کوئی بھی تصور میں نہیں تھا نہ کوئی آندھی تھی نہ کوئی طفان تھا نہ کوئی بارش تھی نہ کچھ اچانک سے وہاں پر چیزیں لے رہے تھے تو اقتم سے آندھی سٹارٹ ہوئی آندھی سٹارٹ ہونے کے بعد اتنی سور سے بارش سٹارٹ ہوگی اور بادل کرجنا شروع ہوئے گے اور بجلی خوب جو چمکتی رہی اور یقین جانے بہت زیادہ یہاں پر ڈال لگ رہا تھا بہت زیادہ اور اتنی تیز آندھی چل رہی تھی کہ یہ جو آپ یہ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں جو یہ سوڈا کارنر ہے یہ یہاں پر یقین جانے یہ پورے کا پورا بیچارہ نیچے آگیا اور اس بیچارے کا کافی نقصان بھی ہوا جس کا یہ گرا نیچے آکے ظاہرہ بیچارے اپنے پیٹ کی خاتی نکلے ہوئے کمانے کے لیے تو بس بہت زیادہ ٹنشن ہو جاتی ہے تو بس پھر وہ ہے آپ لوگ سے زیادہ تو یہاں پر کیونکہ کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا کیمرہ پکڑ کے اتنی تیز بارش تھی کہ بس جو ہے نا ایک سیکنڈ لگا کہ سب کچھ جو ہے نا پانی سے فل ہو گیا اور میں کہتی ہوں کہ ہمیں تو نا دل لگنا شروع ہو گیا تھا اور وہاں پہ کتنے لوگ بیچارے سٹک ہو کے رہ گئے تھے کوئی بھی بیچارے گھر نہیں آ سکتے تھے بہت برا حال ہو گیا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ گھر کی سٹھان جائیں اُد پر سے بچے ساتھ اور خود اور ہزبن بیچارے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے نا آسائیٹ پر ہو کے کھڑے ہو جو کوئی چیز نہ آپ پہ گر جائے کیونکہ جس طرح سے آندھی اور تفاہن تھا نا یقین میں نے اس وقت تو ویڈیو کیا میں بناتی میں نے آپ کے لئے اتنا صحیح کیپچر کر لیا تو بہت بات تھی یہی دعا مانگ رہی ہے اللہ میان خیر و آفیر سے ہم لوگ گھر مہن جائیں تو چلیں یہاں سے پھر جو آنا جیسے تیسے ہم لوگ نکلے تو بس جو آنا بہت برا حال تھا اللہ پاک جو آنا اپنا خاص رحم کرم فضل فرمایا ہم ساتھ پر آمین سم آمین جی تو فائنلی ہم لوگ آگئے ہیں گھر اتنا طوفان آندھی بارش یقین کریں آپ امیجن نہیں کریں کہ ہم بہت مشکل سے گھر آئے ہیں اور میں بس کچھ چیزیں وغیرہ بھی لے کر آئی ہوں کیا لے کر آئی ہوں یہ میں آپ لوگوں سے بھی شاید نہ شیئر کروں تو چلیں ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج میں آپ کیوں جو آنا شاپنگ ہال دیکھائیں گی تو جو آنا تو آپ سے کہا تھا کہ شاپنگ ہال شیئر کروں گی تو لیکن نہیں کر سکی تو چلیں یہاں پڑھنا پھر ہو سکتا ہے کہ میں کل کروں اور ابھی جو آنا مجھے ایک فنکشن بھی آ رہا ہے فنکشن کیا ہے میں تھوڑی سی آپ کو بتا رہی کیونکہ شادی ہے کس کی شادی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو چلیں یہاں پہ برگرز لائے تھے کیونکہ ابھی گیس وغیرہ بھی چلی گی سب کچھ یعنی کہ وہ مسئلہ ہو گیا اور ویسے بھی ہمارا سبک آکتا ہے پیچھے سے گیس بند کی ہوئی ہے تو اس کی ویسے بھی گیس نہیں تھی ہم چلا رہے تو چلیں یہاں پڑھنا میں آپ کے ساتھ اپنے برگرز شیئر کرتی ہزبنڈ اور بچوں نے تو اپنے برگرز لے لیے اور یہ ہے میری بھاری تو چلیں یہاں پڑھنا میں اپنا برگر کھاؤں گی اور ہم لوگ ادھر بیٹھ پہ ہی اندر بیٹھ گئے کیونکہ بس اب نیند آ رہی تھی کافی تو بس ہو رہا تھا کہ بس اب سو جائیں تو چلیں یہاں پڑھنا بس کافی چیزیں بکھری ہوئی ہیں جو میں لے کر آئی ہوں بازار سے جو بھی شاپنگ کی ہے میں نے تھوڑی بہت تو چلیں یہاں پڑھنا اب میں اپنی چیزوں کو فیلال سے میٹھتی ہوں تو پھر اس کے بعد جانا کل ہوا تو پاسیبل آپ کو دکھا دوں گی کپڑے میں ابھی نہیں دکھاؤں گی کپڑے میں آپ کو دکھاؤں گی جب ابھی تھوڑا بہت نظارت آپ کو ہوگیا تو جب ہمارا تیار ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ جن دن جانا ہوگا تو اسی میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں یہاں پہ آپ مجھے دیں اجازت اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے نگانی حفاظ سے دشمنوں کے شر سے بچھے آستوں کے ساتھ اور اللہ پاک کبھی بھی کسی کا مطاعر نہ کرے آمین سوم آمین اپنے رکھے بہت سارا خیال مجھے دعا میں دے جازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ